موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس جمال عبد الناصر سن انیس سو چون سے سن انیس سو ستر میں اپنی وفات تک مصر کے صدر رہے وہ عرب قوم پرستی اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف اپنی پالیسی کے باعث مشہور ہوئے عرب قوم پرستی انہی کے نام پر ناصر عزم کہلاتی ہے ناصر اب بھی عرب دنیا میں عربوں کی عظمت اور ازادی کی علامت سمجھے جاتے ہیں دوستو جمال عبد الناصر پندرہ جنوری سن انیس سو اٹھارہ کو مصر کے شہر سکندریہ میں پیدا ہوئے ان کے والد محکمہ ڈاک خانہ میں کام کرتے تھے وہ بچپنی سے سیاسی سرگریوں میں حصہ لینے کے شوقین تھے اور محض گیارہ سال کی عمر میں ایک سیاسی مظاہرے میں شرکت کی جہاں پولیس کے لاتھی چار جسے زخمی اور بعد ازان گرفتار ہوئے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران مصر کو برطانوی قبضے سے ازاد کرانے کے لیے محوری طاقتوں خصوصاً اطالویوں سے رابطہ کیا تاہم منصوبے میں ناکام رہے انہوں نے فوج میں ہم خیال افراد کا ایک گروہ تشکیل دیا جو حرکت الزبات الاحرار کہلایا اسی گروہوں نے 23 جولائی سن 1952 کو بغاوت کرتے ہوئے حکومتی دفاتیر، ریڈیو سٹیشنوں، تھانوں اور کاہرہ میں فوج کے صدر دفتر پر قبضہ کر لیا اس بغاوت کے نتیجے میں سن 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے ہیرو جرنل محمد نجیب مصر کے صدر بن گئے جمال 23 جون سن 1956 کو مصر کے صدر بنے ان کے دور صدارت کے کارناموں میں نہر سویس سے برطانوی افواج کا انخلہ اور اسوان ڈیم کی تعمیر ہیں صدر ناصر شروع شروع میں ایک ایسی پالیسی پر عمل پیرا تھے جو مغربی ملکوں کے خلاف نہیں تھی لیکن سن 1954 کے بعد وہ روس اور اشترا کی ممالک کی طرف زیادہ جھکنے لگے اور اس طرح مصر اور مغربی ممالک کے درمیان براہ راست کش مکش شروع ہو گئی جس کا پہلا بڑا اظہار اسوان بند کی تعمیر کے سلسلے میں ہوا مصر کی خوشحالی کا تمام تر انحصار دریائے نیل پر ہے جس کی وجہ سے مصر کو تحفہ نیل کہا جاتا ہے نیل کی پانی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے مصری حکومت نے اسوان کے مقام پر پرانے بند کی جگہ ایک نیا اور زیادہ بڑا بند تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا تاکہ مصر میں مزید زمین زیر کاشت آ سکے اور پن بجلی بڑی مقدار میں حاصل ہو سکے امریکہ برطانیہ اور عالمی بینک نے اس منصوبے کے لیے کرزہ فرام کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا لیکن ان ملکوں نے جب دیکھا کہ مصر روز اور اس طرح کی ممالی کی طرف مائل ہو رہا ہے اور ایک ایسی پالیسی پر چل رہا ہے جو ان کے مفاد کے خلاف ہے تو انہوں نے جولائی سن 1956 میں کرزہ دینے کا فیصلہ واپس لے لیا اسوان بند کی تعمیر مصری معیشیت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی تھی اس لیے مصر میں امریکہ اور برطانیہ کے فیصلے کے خلاف شدید رد عمل ہوا صدر ناسی نے فرانس اور برطانیہ کی زیر ملکیت نہر سویس کو قومی ملکیت میں لے لیا اور اعلان کیا کہ اسوان بند نہر سویس کی آمدنی سے تعمیر کیا جائے گا برطانیہ اور فرانس نے مصر کے اس فیصلے کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر سازش کے تحت 29 اکتوبر سن 1956 کو اسرائیل کے ذریعے مصر پر حملہ کرا دیا جس کے دوران اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینہ پر قبضہ کر لیا اگلے ہفتے برطانیہ اور فرانس نے بھی نہر سویس کے علاقے میں اپنی فوجیں اتار دیں برطانیہ اور فرانس کی جارہانہ کاروائی کا دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا امریکہ نے بھی پرزور مضمت کی اور روس نے مصر کو کھل کر امداد دینے کا اعلان کیا رائے آمہ کے اس دباؤ کے تحت برطانیہ اور فرانس کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی اور اسرائیل نے بھی جزیرہ نمائے سینہ خالی کر دیا اس کے بعد اقوام متحدہ کے دستے مصر اور اسرائیل کی سرط پر متین کر دیا گئے تاکہ ترفین ایک دوسرے کے خلاف جنگی کاروائی نہ کر سکیں یہ واقعہ سویز بہران کہلاتا ہے غیر ملکی افواج کے کامیاب ان خلاصے ناصر عرب دنیا میں ہیرو اور فاتح کی حیثیت سے ابرے روس کی مجلس اسوان بند کی تعمیر یکم جنوری سن انیس سو ساٹھ کو شروع اور سن انیس سو ستر میں مکمل ہوئی بند کی تعمیر کے نتیجے میں جو جھیل وجود میں آئی اسے جھیل ناصر کا نام دیا گیا نو سے چھبیس مئی سن انیس سو چونسٹھ تک میسر کے دورے کے دوران سویت وزیر آزم نکیتہ خروشیف نے ناصر کو ہیرو آف سویت یونین آرڈر آف لینن اور سویت گولڈن سٹار کے اعزازات سے نوازا اسوان بند کی تعمیر کی ذمہ داری بھی روس نے قبول کر لی اور وسیع پیمانے پر اسلابی مصر کو فرام کرنا شروع کر دیا مصر نے یہ پالیسی اگرچہ مغربی اثرات سے ازاد رہ کر قومی مقاسد کو اپنی مرضی کے مطابق پورے کرنے کے لئے اختیار کی تھی لیکن مغرب سے پوری طرح کٹ جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کی غیر جانب دارانہ پالیسی ختم ہو گئی اور مصر نہ صرف اپنی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل بلکہ اپنی بقا کے لئے بھی روس کا محتاج ہو گیا مصر کی حالت تقریباً اس قسم کی ہو گئی تھی جو سوئی کارنوں کے آخری دور میں انڈونیشیا کی تھی ناصر نے اگرچہ انقلاب کے آغاز میں ہی کمیونسٹ پارٹی کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا لیکن اس کے باوجود اشتراکی نظریات پہلے سے زیادہ شدہ سے مصر میں عام ہونا شروع ہو گئے اور صدر ناصر کے دور میں مصر میں جن سماجی اور اقتصادی نظریات کا غلبہ ہوا وہ روس کے اشتراکی نظریات سے زیادہ مختلف نہیں تھے نہرے سویس کو قومی ملکیت میں لے کر برطانی اور فرانس کے حملوں کا جررت کے ساتھ مقابلہ کر کے ناصر نے جیس حمد کا ثبوت دیا اس کی وجہ سے وہ عربوں میں بلخصوص اور دنیا میں بالعموم مصر کا وقار بڑھ گیا لیکن مصر کے وقار میں اس اضافے کے ساتھ ساتھ مصر پر روس کے اثرات میں اضافہ ہو گیا اب تک مصر کے بیشتر ترقیاتی منصوبے امریکہ اور مغربی ممالک کی امداز سے مکمل کیے جاتے تھے لیکن نہرے سویس کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد مغربی ممالک سے مصر کے تعلقات ختم ہو گئے اس طرح بیرونی امداد کے معاملے میں جو خلا پیدا ہوا اسے روس اور دیگر اشتراکی ممالک نے پور کرنے کی کوشش کی صدر ناصر چونکہ عرب دنیا کی مقبول ترین شخصیت بن چکے تھے اس لئے انہوں نے اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر عرب اتحاد کے لئے اپنی سرگرمیہ تیز کر دیں اس مقصد کی تکمیل میں عرب ملکوں کے بادشاہی نظام اور غیر اشتراکی نظام سب سے بڑی رکاورت تھے ناصر نے ان کو ختم کرنے کے لئے جمہوری طریقوں کے بجائے سازشوں کا طریقہ اختیار کیا اور عرب ملکوں میں براہ راست مداخلہ شروع کر دی اس طریقے کار نے عرب ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ناصر عرب اتحاد نہیں بلکہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ عرب ممالک اقتلافات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے عرب اتحاد کے نکتے نظر سے سن 1958 سے سن 1960 تک کا زمانہ سب سے کامیاب زمانہ کہا جا سکتا ہے فروری سن 1958 میں شام میں اشتراکیوں کے بڑھتا ہوئے اثر کو روکنے کے لئے شام نے مصر سے الہاق کر لیا اور اس طرح دونوں ملکوں پر مشتمل متحدہ عرب جمہوریہ وجود میں آئی بعد میں یمن اس جمہوریہ کا تیسرا رکن بن گیا لیکن صدر ناصر کی عام رانہ پالیسی کی وجہ سے متحدہ عرب جمہوریہ کی گاڑی زیادہ دن نہ چل سکی سب سے پہلے شام نے بغاوت کی اور وہ تیس ستمبر سن 1961 کو مصر سے علیدہ ہو گیا اس کے بعد یمن کو خود مصر نے متحدہ عرب جمہوریہ سے خارج کر دیا اس کے باوجود مصر اپنے لئے دس سال یعنی ستمبر سن 1971 تک متحدہ عرب جمہوریہ کی اسطلعہ استعمال کرتا رہا صدر ناصر اگرچہ اپنے حامیوں کی مدد سے عراق شام اور اردن میں مداخلت کر رہے تھے اور سعودی عرب کے خلاف انہوں نے مسلسل مہم چلائی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام ممالک میں مغربی کٹ پتلی حکومتیں بادشاہت کی صورت میں قائم تھی اور ہر فیصلے کے لئے مغرب کی موتاج تھی دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی سب سے نمائیہ مثال یمن کی ہے یہاں انہوں نے پہلے تو یمنی حریت پسندوں کے ایک گروہ سے ساجش کر کے ستمبر سن 1965 میں امام یمن کا تختہ اُلڑ دیا اور جب اس کے نتیجے میں شاہ پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو صدر ناصر نے اپنے حامیوں کی مدد کے لئے وسیع پیمانے پر فوج اور اصلہ یمن بھیجنا شروع کر دیا چند ماہ کے اندر یمن میں مصری فوجوں کی تداز ستر ہزار تک پہنچ گئی بلا شبہ صدر ناصر کے اس جرت مندانہ اقدام کی وجہ سے عرب کے ایک انتہائی پسماندہ ملک یمن میں بادشاہت کا قدیم اور فرسودہ نظام ختم ہو گیا اور جمہوریت کی داگ بیل ڈال دی گئی لیکن یہ اقدام خود مصر کے لئے طبع کن ثابت ہوا جمال عبد الناصر یمن کی فوجی امداد کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں روس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لئے ہزاروں فوجی یمن بھیج دیئے اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیا دینا اور مشتعل کرنا شروع کر دیا اقوام متحدہ کی جو فوج سن 1956 سے اسرائیل اور مصر کی سرط پر تائینات تھی صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور آبنائی اقبا کو جہاز رانی کے لئے بند کر کے اسرائیل کی ناکہ بندی کر دی اسرائیل نے جو جنگ کے لئے پوری طرح تیار تھا اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجا طور پر بھروسہ تھا مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون سن 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی علان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا بیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تبا کر دیا مصر کی فوج کا بڑا حصہ یمن میں تھا جسے بروقت بلانا ناممکن تھا نتیجہ یہ ہوا کہ چھ دن کی مقتصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو نکال باہر کیا بلکہ شام میں جولان کے پہڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نمائے سینہ پر بھی قبضہ کر لیا ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لئے گئے روسی اسلحہ اور ٹینک کیا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے عربوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنی زلط عمید شکست نہیں کھائی ہوگی اور اس کے اثرات سے ابھی تک عربوں کو نجات نہیں ملی اسرائیل کے مقابلے میں اس زلط عمید شکست کے بعد صدر ناصر کو اپنی گلتی کا احساس ہوا سعودی عرب اور اردن سے مفامیت پیدا کی اور شاہ فیصل سے تصفیہ کے بعد جس کے تحت مصر نے یمن میں مداخلت نہ کرنے کا اہد کیا مصری فوجیں یمن سے واپس بلالی گئی مصر کی شکست کی سب سے بڑی وجہ مصری فوج کی نا اہلی اور مصری فوجی نظام کے نقائش تھے لیکن مصری فوج اور اسلح کی بڑی تعداد کو یمن بھیجنا بھی شکست کے ایک بڑی وجہ تھی